پانچ نومبر کی تاریخ سماجوادی پارٹی کے لیے کئی مائنوں میں خاص ہونے والی ہے موقع بس میل کے پتھر کو چھونے کا نہیں میل کے پتھر کا روپ بھی بدل سکتا ہے اور وہ پتھر ہاتھ میں آ جائے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں مائیوطی کی مورتی پر ملدان کی دکھا چکے امیجانی اب سپا سے نشکاشت اکھلیش سمرتکوں کو چیلنج کر رہے ہیں آؤ رجت جہنتی کاریکرم میں آ کر دکھاؤ چوبیس اکٹوبر کا اتھیاز دور آؤ پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہیں رجت جہنتی رال جہنتی تو نہیں بننے والی دیکھئے رپورٹ اگر کہہ دیا کہ ایک اندر نہیں ہوتے گا تو غصہ نہیں چاہیے کچھ بتا رہے ہیں کہ بستویدی کریں گے ہمیں کرنا ہم بتائیں گے ہم تو تمہارے بھٹیجے ہیں ہمیں معاف کر دو مہاں دوبارہ لگو آئی تھی وہ لہے کی نہیں ہے وہ دوبارہ چھوٹے گی دو دشکوں کا سماجبادی سنکھرش ایک نئے شکھر پر ہے پارٹی پھلے ہی پچیس میں سال میں ہو لیکن سنکھرش پرابر جاری ہے پہلے ستہ کے لیے سنکھرش تھا اور اب ستہ میں ہوتے ہوئے بھی سنکھرش ہے اور اس سنکھرش کو سمجھنے سے پہلے امیت جانی کے الفاظ سنیے توبیس تارید میں بیٹھک کی نہیں اور یہاں بیٹھک میں وہ لوگ بھی آگے جن کو پارٹی سے بھار کا رستہ دکھا دیا گیا اگر ہم سماجبادی پارٹی کے ایک کار کرتا ہیں تو ماننے ملائم جنگیادہو جی نے جو کہہ دیا جو سنپال جی نے کہہ دیا وہی آخریہ دیکھے اس کے علاوہ کچھ نہیں پانچ نومبر سماجبادیوں کے لیے اعتحاسک دن ہے لیکن کچھ ایسے بھی سماجبادی ہیں جو خود اعتحاس بنے ہوئے ہیں کبھی وہ سائیکل والا جھنڈا اٹھاتے ہیں آج ان کو ڈنڈا بھی نصیب نہیں ہے لیکن امیت جانی کے شبنوں کو سمجھیں تو ان کے سواگت کے لیے ڈنڈا ضرور تیار ہے دراصل سی ایم اکلیش کے کچھ سمرتھک جو اب سپا سے نکالے جا چکے ہیں ان کے لیے پارٹی کے کسی بھی کارکرم میں کوئی جگہ نہیں ہے اور جگہ بنانی کی کوشش پر دھمکی بھی مل چکی ہے شپال یادو کے خاص امیت جانی کے دوارا کہ 24 اکٹوبر کو جو ہوا وہ اب نہیں ہوگا لیکن وہ بھی آگئے چونکہ ساجیسن ان کو آنا تھا پتہ بھی دیکھر نہیں تھی ہمت ہو جائے پارٹی میں پارٹی کو جنم دینے والے سے بات کر رہے تو کچھ بھی جواب دیا جا سکتا تھا لیکن برسات میں تعلاب تو ہو جاتے ہیں کمزر باہر تبھی آنپے سے سمندر نہیں ہوتا چونکہ سمندر کو اپنی مریادا کا پتہ ہے اگر سمندر مریادا لانتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی سب کو بتاتے ہیں یہی مانگنا ہے کہ ملائم جید یادو اور شپاہ جیادو ہمارے انسان کو کہہ دیا ہے کہ جو 12 تاریخ میں ہوا پاس تاریخ میں نہیں ہونے دینا 24 اکٹوبر کو سفا کی بیٹھک میں چاچا بھتیجے میں تو خیشتان ہوئی ہی تھی لیکن اکلیش اور شپاہل یادو کے سمندرکوں میں خوب ہاتھا پائی ہوئی جس میں اکلیش یادو کے سمندرک بھاری پڑے تھے اب اسی بات کا رنج امیت جانی کو ہے تب ہی اکلیش سمندرکوں کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں تھا تمہارے من میں کیا ہے اس لیے ہم سوچے ایسے ہی طرح لیکن تم پلاننگ کر کے آئے تھے کچھ بتا رہے ہیں کہ بکتویدی کریں گے ہمیں کرنا ہم بتائیں گے کلکہ کچھ بتا رہے ہیں کہ بکتویدی کریں گے ہمیں کرنا ہم بتائیں گے کلکہ ابھی شیپال کے خاص نظر آ رہے امیت جانی کے شبد ہی ان کے بارے میں سب بتا رہے ہیں بسپا سپریموں مائیوطی کی مورتی کو کھنڈت کرنے والے امیت جانی کی گنتی مافیاوں میں ہوتی ہے بات بات پر مقدمیں اور جیل جانے کی بات کرنے والے جانی کو سن کر لگتا ہے جیسے جیل جانے سے ان کو زیادہ کچھی ہوتی ہے ہمارا بھی تو فرد ہے اکھلیش کے سمرتکوں کو دھمکی دینے والے امیت جانی پر پہلے بھی کئی مقدمیں ہیں مائیوطی کی مورتی کو توڑنے کے بعد سے لوگ انہیں جانتے ہیں لیکن نشتہ ان کی سپا میں بھی نہیں رہی جنوری میں مضفر نگر سدرسیٹ کے اپ چناؤں میں اس سپا سے باگی تیور دکھاتے ہوئے نردلیے پرچہ بھارا تھا یہاں تک کی مائیوطی کے جنم دن پر کیک کاٹتے ہوئے اکھلیش اور شیپال پر بھی تنج کا ساتھا مائیوطی کی مانگ لیے پردیش کے مکشہ منتری بولے ہم تو تمہارے بھٹیجے ہیں ہمیں ماف کر دو مائیوطی کی مانگ لیے پردیش کے مکشہ منتری بولے ہم تو تمہارے بھٹیجے ہیں ہمیں ماف کر دو اب رجت جہنتی سے پہلے امیت جانی کے ایسے تیور کہیں اسے رار جہنتی میں نہ بدل دیں چوبیس اکٹوبر کا اتحاد کہیں پھر دو رایا نہ جائے دراصل اکھلیش کی رتھی یاترہ کا پورا بھار پارٹی سے نشکاست اکھلیش سمرتھکوں کے ذمہ تھا لیکن شیپال سمرتھکوں میں شمار امیت جانی کی تیوریاں ان پر چڑھی ہوئی ہیں دیکھنا ہوگا اس اتحاسک دن ایک اور اتحاس نہ بن جائے اور سنگھرش کی شرنکلہ میں ایک اور کڑوا کی ارتیمان ستھاپت ہو جائے بیرو رپورٹ کے ساتھ یدویر سنگھ سماچار پلس